بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو جو آف ووکنگ ویت آئیشہ دلال فرمزان سیریز میں آج میں آپ کو کنگلی لے کے آئی ہوں بہت زبدس سے دال کے پکوڑے لاسٹ یئر میں نے آپ کو پکوڑا میکس بھی بنانا سکھایا تھا میرے ویلوگ میں اور پکوڑا کا پکوڑے بھی ہم نے بنایا تھا جس میں ہمیں بہت سارے دیفرن طرح کے پکوڑے بنایا تھے انڈے کے بینگن کے اور بہت زیادہ جو ہے ڈیفرن ریجیز یوز کرتے ہوئے ہم نے پکوڑا پکوڑے بنایا تھا آج میں آپ کو کیلئی جو ریسیپی لائے ہوں دال کے پکوڑے ہیں بہت ڈیفرنٹ ہیں بہت اچھے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا دیکھن دال کو جو ہے میں نے چھ سات گھنٹے پہلے بھیگو دیا تھا دو کپ دال لی ہے میں نے اور اس کو جو ہے میں نے بھیگو دیا تھا اس میں اب اس کا جو ہے پیسنے کی جو ہے وہ ایک ٹیکنیک ہے اس کو ہم کس طرح سے پیسیں گے پہلے تو ہم دو چمچ جتنی دال نکال لیں گے یہاں پر مو کی دال دی ہے میں نے بہت شلکے کی ٹھیک ہے آپ شلکے والی بھی یوز کر سکتے ہیں اچھے یہ جو ہے یہ سارا پانی ہم اس کا تھو کر دیتے ہیں اس کو پیسنے میں ہمیں پانی بلکل نہیں چاہیے اچھے دیکھیں یہ دال جو ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر میں نے بلکل بھی اس کا پانی سارا نکال دیا ہے اور اب میں اس کو جو ہے بلینڈ کر رہے ہیں نارم ہے بلکل تو فوراں ہی بلینڈ ہو جائے گی اچھے اسے بہت تسلی سی پیسنے میں پانی ہم نے نہیں ڈالا ہے تو یہ سلولی اور گریشوڑی بلینڈ ہوگا اس کو تھوڑا سا درزرہ سا پیسنے بہت میشی نہیں کر دی چاہیے اچھے یہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو ریش آفٹ کرتے ہیں میں آپ کو سارا بلینڈ کر رہے ہیں اچھے یہ دیکھیں یہ دال ہم نے اسے بلینڈ کر لی ہے اچھے دیکھیں یہاں پر ہم نے یہ لیا اب یہاں پر جو میں نے تھوڑا سا ڈال بچا لی تھی وہ میں اسی ڈال بچا لی ٹھیک ہے تھوڑی سی اچھی سی لگتی ہے تھوڑی سی ہلکی ہلکی سی کرنچی مو میں آئے تو اس سرے میں نے آتھی آتھی کر دی اگر آپ کرنچی نہیں پسند ہے تو آپ ساری پیس لیجئے گا ٹھیک ہے اچھے یہاں پر میں آپ کچھ چیزیں بتاتی ہوں یہاں پر جو ہے میں نے لیا ہے اس کے لیے چاول کا آٹا تقریبا تین ٹیبل سپون لیا ہے کٹاوہ ادھرک لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون پیاز جو ہے میں نے لی ہے تقریبا ڈیڑھ پیاز لی ہے میں نے اسے باری چاپ کی ہوئی ہے چاپ کی ہوئے کڑی پتے ہیں یہ بھی پیاز ہی ہے اہرہ دھنیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون ہری مرچیں دو سے تین میں نے باری کاٹ لی تھی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ آلو ہیں اس کا جو ہے ایک اس قدو کش کر دیا ہے میں نے اس کو بلکل پتلا سے قدو کش کر دیا ہے اس کا سارا پانی نچوڑ کے یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے اسے بہت اچھا جو ہے کرنچی ٹیکسچر آئے گا اچھا اور پھر یہاں پر ایک مسالہ ہمارا روست ہو کے بنے گا تو اس میں میں 1 ٹی سپون کی کاری کالی میش ڈالی ہے 1 ٹی سپون زی را 1 ٹی سپون سابط دھنیا ہے اور 1 ٹی سپون سون ہے تو یہ سب روست کریں گے ہلکا سا اور اس کو موٹا سا دردرہ پیستے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم ایٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پر مسالوں میں میں لیا ہے 1 ٹی سپون کے قریب بھنا مسالا سالٹ اپنے ٹیسٹ کے سابط سے آپ لیجیے گا میں نے 1 ٹی سپون لیا ہے کھٹائی پاوڈر لیا ہے 1 ٹی سپون حلدی 1 4 ٹی سپون لی ہے اور اجوائن 1 4 ٹی سپون لی ہے ان سب چیز ان کو ایٹ کرتے ہیں اور مکس کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں مسالا ہم نے دردرہ سا پیس لیا ہے اب میں 1 بائی ساری چیزیں ڈالتی ہوں اور آپ اس کا ٹیکش دکھاتے ہوں دیکھیں سب سے پہلا ہم یہ مسالہ ہی ڈالیں گے اس سارا ہی میں اس میں ڈال دیا ہے یہ ہاں پر یہ والے مسالے جو ہیں لال مرش بھنا مسالہ اچوائی نمک کھٹائی پاوڈر اور حلدی یہ بیس میں چلی گئی دھنیا جائے گا 3 ٹی ٹی بل سپون ہری مرش نمک میرش آپ اپنے ذوک سب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں پیاز کٹا آدرک یہ ملکل اس کو پانی ہم نکال اور پھر اس کو بھی ڈال دیں گے صرف بہت کرنچی ٹی سپن آئے گا اور یہاں پر میرے پاس 3 ٹی 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 بہت خوبصورت سا کلر آگیا ہے اور اب ہم سورش آت کریں چلنی میں رکھیں کچھ ایک سوٹ ہی کھل دیں یہ ہمارا دوسرا بیش بھی ریڈی ہو گیا اور میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ کتنے کرسپی بنے ہیں کتنے مزے کے بنے ہیں اسے ضرور فرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ پھر کسی اور ریسیپی ملیں گے اللہ حافظ اگر آپ یہاں پہ چاہیں تو تھوڑا سا چاٹ مسال آپ پر چھڑک سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو توس کر لیجئے گا تو بہت اچھے اس سے بھی فیور آ چاہتا ہے دیکھیں آپ اس کی کرنچ صرف دیکھیں کتنا مزے کے اس کا کرنچ ہے دیکھیں کتنا کرسپی اور کتنا اچھا بنائے ہیں دیکھیں کتنا کرسپی اور کتنا اچھا بنائے ہیں نظری اسلام علیکم آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک رمضان بلکل شروع ہونے والا ہے اور آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی میں رمضان گیوہ ویس باسکت بنا رہی ہوں تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا تھا آپ ذرا ایک چھوڑی سی ویڈیو بنا کے میں شیئر کر دیتی کہ کس طرح کی آئیٹمز ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں تو میں پس ڈیفرنٹ پریائیٹیز ہیں ڈیفرنٹ اس میں بجٹ ہے ہر چیز آپ پہ اکورنگ پہ بجٹ ہو سکتی ہے یہ ایک کسٹمائز باسکت بن رہی ہے کسی ہی تو میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہاں پہ انہوں نے کھجور کا ایک باکس لیا ہے اسوٹڈ ڈیٹس کا اس کے ساتھ انہوں نے دو شربت کی باٹلز لیا ہے ایک بطام کا شربت ہے اور ایک گون کا شربت ہے یہ دونوں میرے بہت پاپیولر ہیں اس کے علاوہ میں سنڈیا بخاری کا شربت بھی ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہاں پہ چارٹ مساری کا ایک پیکٹ ہے اور ایک ڈزن انہوں نے باکس پیٹیز لیا ہے اور ایک ڈزن تھریٹ چکن لیا ہے تو یہ انہوں نے اپنی باسکت اس طرح سے کسٹمائز کروای ہے ڈزن تھری تھاؤزن سے لے کے آپ کے اپرز جتنی بھی آپ کی جو رینج ہے اس میں باسکت بن جاتی ہیں آپ اپنے کسٹمائز آرڈرز بنوا سکتے ہیں اور مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ میرا فیس بک کا پیج اور میرا واتس ایپ پر بھی جوئن کر سکتے ہیں Thank you so much موسیقی